اچھا آپ لوگ بند ہو جائیں تو میں شروع ہو جاؤں ایک کو بڑھائی ہے محبت سے دروشے پڑھیں سلاللہ علیہ وسلم بھلا نواز سے سلاللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ دو تین کلام کی فرمائش ہے انشاءاللہ پڑھوں گا لیکن ایسے محول میں کون پڑھے گا بیٹھ جاؤنا زرہ محبت سے کہیے سبحان اللہ زرہ آپ لوگ بھی کہہ دیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھیں اسرائیل بھائی تمہاری خات فلک بنا ہے تمہاری خات زمین بنی ہے زرہ بولیں سبحان اللہ اللہ دیکھئے کم سے کم آپ بولیں کیونکہ مجمع اتنا بکھر چکا ہے آپ اتنے زور سے سبحان اللہ بولتے ہیں کہ جتنے لوگ ادھر دھر گھوم رہے ہیں سب آکے بیٹھ جائیں زرہ بولیں سبحان اللہ میرے خیال سے وہاں تک نہیں پہنچی ہوگی آواز اور اگر دم ہے تو زرہ اور دم لگائیے زرہ اور محبت سے سمات کریں تمہاری خات فلک بنا ہے تمہاری خات زمین بنی ہے تمہاری خات فلک بنا ہے تمہاری خات زمین بنی ہے تمہاری خات فلک بنا ہے تمہاری خات زمین بنی ہے تمہارے قدموں تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں جہاں میں ہر سو جو روشنی ہے تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں جہاں میں ہر سو جو روشنی ہے اور تم ہی ہو دل میں تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں تم ہی جی کے میں تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو سانسوں میں دھڑ کا نام ہے تم ہی ہو دل میں تم ہی جی کے میں تم ہی ہو سانسوں میں دھڑ کا نام ہے تم ہی زباں پر تم ہی زباں پر جب تمہاری یہ دل کشی ہے تمہاری خاتر فائلک بینا ہے تمہاری خاتر زمین بنی ہے ایک باتہ بتا دیں اے بابو بیٹھ جو دیکھئے ایک مطلع پڑھ دیا میں لیکن ابھی تک اٹھک بٹھک بننے ہوا ابھی حضرت نے اتنا اچھا بیان کیا حضرت نے فرمایا کہ ان محفیلوں کا عدب کیا کریں ان محفیلوں میں عدب کے ساتھ بیٹھیں عدب کے ساتھ آپ سمات کریں لیکن ابھی جب کوئی اثر معلوم نہیں ہو رہا ہے تو صبح کیا اثر معلوم ہوگا کل کیا اثر معلوم ہوگا سب بھول جائیں گے سب بھول جائیں گے آپ بہرحال بھول لیں نا آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں لیکن سبحان اللہ کے صدایں تو بلند کر سکتے ہیں نا آپ کر سکتے ہیں نا آپ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو سب لوگ محبت کے ساتھ ذرا ہاتھوں کو فضا میں لے رہا ہیں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ جو جہاں پر بیٹھے ہیں سب لوگ محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ اور جب میں اپنے ہاتھ کو اٹھا ہوں تو آپ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کیا بولیں گے تو ذرا بول دیجئے تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں جہاں میں ہر سو جو روشنی ہے تمہیں نہ جاؤ تمہیں نہ چاہوں تو کس کو خواہ تمہیں نہ تمہیں نہ مانوں تو کس کو مانو تمہیں نہ مانو تو کس کو مانو تم ہی سے دنیا تم ہی سے دنیا تم ہی سے اقباء تم ہی سے جنت سجی ہوئی ہے تم ہی سے دنیا تم ہی سے اقباء تم ہی سے جنت سجی ہوئی ہے تمہارے خاطر فلک بنا ہے تمہارے خاطر زمین بنی ہے تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں جہاں میں ہر سو جو روشنی ہے تمہیں نہ جاہاں تمہیں نہ چاہاں تو کچھ نہ چاہاں تمہیں نہ پایا تمہیں نہ چاہاں تو کچھ نہ چاہاں تمہیں نہ پایا تو کچھ نہ پایا تمہیں جو پایا تمہیں جو پایا تو رب کو پایا تمہاری قربت ہی بندگی ہے تمہیں جو پایا تو رب کو پایا تمہاری قربت ہی بندگی ہے تمہاری خاتی فلک بنا ہے تمہاری خاتی زمین بنی ہے تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں جہاں میں ہر سو جو روشنی ہے تمہارا نقش قدم جو چھوڑا تمہارا نقش قدم جو چھوڑا تو نارے دو زخ میں پھر وہ پہنچا دو خل جنت دو خل جنت کا راستہ بس تمہاری آقا تو پہرے بھی ہے دو خل جنت کا راستہ بس تمہاری آقا تو پہرے بھی ہے تمہاری خاتی فلک بنا ہے تمہاری خاتی زمین بنی ہے مقتہ پہنچا دوں اجازت ہے مقتہ پہنچا دوں تو ذرا بولیں سبحان اللہ کھڑا ہے کب سے تمہارا نشتر کھڑا ہے کب سے تمہارے دل پر کھڑا ہے کب سے تمہارے دل پر پسار دامن تمہارا ناشتر عطا کرم کی عطا کرم کی ہو بھی گسرور خزانہ رب کا خزانہ رب کا ہے کیا کمی ہے عطا کرم کی ہو بھی گسرور خزانہ رب کا ہے کیا کمی ہے تمہارے خات فلک بنا ہے تمہارے خات زمیں بنی ہے تمہارے قدموں کی برکتیں ہیں جہاں میں ہر سو جو روشنی ہے تمہارے خات فلک بنا ہے تمہارے خات زمیں بنی ہے سنا ہے رسول خدا کا وزیفہ میرے لب پہ ہر دم محکتا رہے بہت اچھا پورے مجھ میں میں کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے ایک آدمی نہیں یا کوئی اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات یا رسول اللہ اللہ اس بچے کو سلامت رکھے آمین اللہ رب العزت حضور بلقشہ رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اس پورے آبادی کو سلامت رکھے اور آپ کو بھی سلامت رکھے سنی سہیح العقیدہ مسلمان بھائی ہیں اللہ سب کو سلامت رکھے میں حضر کر رہا ہوں مطلب ملازم سلامت رہے گدا رسول خدا باغ تیبہ کبن کر کی بل بل چہکتا رہے گدا رسول خدا باغ تیبہ کبن کر کی بل بل چہکتا رہے زنائے رسول خدا یا تفیل خدا یا تفیل شہر روز مہی شر تڑپ میرے دل کو تو ایسی عطا کر خدا یا تفیل شہر روز مہی شر تڑپ میرے دل کو تو ایسی عطا کر میرے میرے دل شہر ام بیا کی مہاب میرا دل شہر سر ورا کی مہاب کبن کر شول تہکتا رہے میرا دل شہر سر برا کی مہاب کبن کر کشول تہکتا رہے سنائے رسول کرم ہو نبیل کرم ہو نبیز فیول لیل والے گنہ گار کو اپ ندر پہ بلالے کرم ہو نبیز فیول لیل والے گنہ گار کو اپ ندر پہ بلالے اسے ساقی آجا اسے ساقی آجا اسے ساقی آجا میں علفت پلا دے اسے ساقی آجا میں علفت پلا دے کہ بن کر دیوانا مچلتا رہے اسے ساقی آجا میں علفت پلا دے کہ بن کر دیوانا مچلتا رہے سنائے رسول لے آخری شیر پہنچا مچلتا 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 اگر دات بیداد نہ کیجئے واہ واہ نہیں تو آہ آہ ضرور کیجئے شائر پہتا نہیں شائر کو پہوایا جاتا ہے یہ وہی ساگر دین آج پوری ہیں جو آج سے تقریبا دو سال قبل جب آپ کے شہر محبت میں آئے تھے تو کتنی محبتیں لے کر گئے تھے آپ نے کتنی محبتیں پیش کی تھی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وقت چلا گیا آپ شائر ساگر دیداد پوری نہ پہ پائیں لیکن وقت جاتا نہیں ہے وقت آ جاتا ہے سمجھ رہے آپ جس خاموشی سے آپ سن نہیں سنا جاتا ہے میں آپ دل سے بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بدر میں کیا ہوا تاریخ سے اپنی پوچھو چند ہاتھوں سے بھی لشکر شکنی ممکن ہے اور لشکر آدھا کی کسرس سے نہ در جانا کہیں یہ شیر آپ کے حوالے سمجھ دیکھیں سنا رسول خدا کا وظیفہ میرے لب پہر دم مہت تار رہے گدائی رسول خدا بغ تیبا کا بن کر بل بل چہک تار رہے تبیب سنو تبیب سنو عشت کا مسئلہ ہے میرے قلب میں درد کا سلسلہ جمدہ بار خدا کیا اگر دل ہوگا سلسلہ سلسلہ ہے مسر سانی میں قسم خدا کہ مچل جائے گا اور اپنی فکر میں رکھا ہے جی اگر آپ کے دل کی بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ ضرور بولیں گے نعرہ نعرہ تقییر خوے ہو کر کے استقبال کر لیں گلے گلزار اشرفیت پیرے طریقت شیخ طریقت شیخ کامل سیدی سرکار آقائی مولائی ملجائی حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید اکمل نیا صاحب طلعہ اشرفی الجیلانی کی آمد نعرہ تقییر نعرہ رسالت گلے گلزار اشرفیت پیرے طریقت شیخ کامل نعرہ تقییر نعرہ رسالت مشاء اللہ اب بیٹھ جائیں آپ محبت کے ساتھ حرام سے بیٹھ جائیں حضرت کی تشفہ ہو چکی ہے انشاء اللہ میرے بعد آپ حضرت کا خطاب نایاب سماعت کریں گے جب تک آپ یہ دو تین شہر سماعت کریں آپ اور حضرت کے دورانی چہرے کی زیارت کریں مشاء اللہ اب حضرت آگئے ہیں آل نبی کو گواب بنا کر آپ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ اے اللہ جتنی لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے تو سب کی گناہوں کی مغفرت فرما سب کا خاتمہ ایمان پر فرما مشاء اللہ سماعت کریں ہائی تبیب و سنو اشد کا مسئلہ ہے میرے قلب میں درد کا سلسلہ ہے تبیب و سنو اشد کا مسئلہ ہے میرے قلب میں درد کا سلسلہ ہے یہ بیمار جس کا یہ بیمار جس کا ہے اس کو پتا ہے دھڑکتا ہے دل تو دھڑکتا رہے تبیب سنو عشق کا مسئلہ ہے میرے قلب میں درد کا سلسلہ ہے یہ بیمار جسے کا ہے اس کو پتا ہے دھڑکتا ہے دل تو دھڑکتا رہے یہ بیمار جسے کا ہے اس کو پتا ہے دھڑکتا ہے دل تو دھڑکتا رہے اور یہ جتنے بھی اشار میں نے پڑھے سب دعائی اشار ہیں اور آخری شیر مقدے کے صورت میں پہنچا رہا ہوں ذرا مسکرا کر کہتے ہیں سبحان اللہ میں ساقر شہدی کی ناتیں سناو تو دریائے الفت میں یوں ڈوب جاؤ میرا درد آنکھوں میرا درد آنکھوں میں بن کر کے آسوں دعا ہے ہمیشہ چھلکتا رہے میرا درد آنکھوں میں بن کر کے آسوں دعا ہے ہمیشہ چھلکتا رہے سنائے رسول خدا کا وظیفہ میرے لب پہ ہر دم محکتا رہے قدائے رسول خدا باغ تیبہ محکتا باغ تیبہ چھلکتا رہے چھلکتا رہے چھلکتا رہے چھلکتا رہے جگمگ جگمگ چمک رہا ہے جگمگ جگمگ چمک رہا ہے روزہ 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 بلغ شاہ کا جگمگ جگمگ چمک رہا ہے روزہ بلغ شاہ کا جگمگ جگمگ چمک رہا ہے روزہ بلغ شاہ کا جگمگ جگمگ چمک رہا ہے جگمگ جگمگ چمک رہا ہے روزہ بلغ شاہ کا جگمگ جگمگ چمک رہا ہے روزہ بلغ شاہ کا جگمگ جگمگ چمک رہا ہے روزہ بلخ شاہ کا کھنے 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 کھنک رہا ہے سکھا بلخ شاہ کا کھنے کھنے کھنک رہا ہے سکھا بلخ شاہ کا جگمگ جگمگ چمک رہا ہے روزہ بلخ شاہ کا آؤ دیوانا شوق سے آؤ دامان امید بڑھاؤ آؤ دیوانا شوق سے آؤ دامان امید بڑھاؤ آؤ دیوانا شوق سے آؤ آؤ دیوانا شوق سے آؤ جو دیوانا ہے وہ یہاں رمجم رمجم پرس رہا ہے صدقہ 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 بلخشہ کا لارے تقویر لارے لسالت عرص حضرت بلخشہ رحمت اللہ علیہ خواجہ کا ہندوستان شاہیر اسلام حضرت کے ساکر دین آج پوری نارے تقویر نارے رسالت آؤ دیبانوں شوق سے آؤ دامان امید بڑھاؤ دامان امید بڑھاؤ بس اتنی آواز ہے اگر اتنی ہے تو کوئی شکایت نہیں ہے اگر اور ہے تو آپ نکال دیجے آؤ دیبانوں شوق سے آؤ آؤ دیبانوں شوق سے آؤ دامان امید بڑھاؤ آؤ دیبانوں شوق سے آؤ آؤ دیوانا شوک سے آؤ تا مانے امید بڑھاؤ آؤ دیوانا شوک سے آؤ تا مانے امید بڑھاؤ رم جم برس رہا ہے صدقہ بلخشاہ کا رم جم برس رہا ہے صدقہ بلخشاہ کا کھنے 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 کے رہا ہے صدقہ بلخشاہ کا نارے تکبیر نارے رکالت سبحان اللہ سبحان اللہ اب جو کھاتا ہے صرف وہی بولے سبحان اللہ ساگر جس کا کھاتا ہے اس کا ہی گنگاتا ہے ساگر جس کا کھاتا ہے اس کا ہی گنگاتا ہے ساگر جس کا کھاتا ہے اس کا ہی گنگاتا ہے ساگر جس کا کھاتا ہے اس کا ہی گنگاتا ہے دل میں بسائے رکھتا ہے دل میں بسائے رکھتا ہے دل میں بسائے رکھتا ہے جلی و بلخشاہ کا دل میں بسائے رکھتا ہے جلی و بلخشاہ کا کھنک 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 رہا ہے سیکا بلخشاہ کا رم جم رم جم پرس رہا ہے صدقہ بلخشاہ کا زرہ مسکر آگر کہیں سبحان اللہ زرہ محبت سے کہیں سبحان اللہ اچھا پھلے نات کا شیر ملازہ فرمائیں اچھا پھلے نات کا شیر ملازہ فرمائیں کرے گا اس قلب شکاستہ کی کہ اس قلب شکاستہ کی اس قلب شکاستہ کی دوا کون کرے گا سرکار دو عالم کے سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا بہت اچھے بھئی ساغل صاحب زندہ بات زندہ بات سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا نارے تقبیر نارے رسالت فیضان مصطفی جشن عید ملاد النبی اُرسِ حضرتِ بلخشا رحمت اللہ علی شائرِ اسلام جنابِ ساغل دینات پوری حضرت کی دعائیں لے کر حضرت کی دعائیں لے کر ایک بہت کامیاب شیر کیونکہ اس کو جہاں بھی اس شیر کو حضرت کے فیضان جاری ہوں جی جی اس شیر کو میں جہاں بھی پڑا ہوں کامیاب رہا ہوں آپ دیکھتا ہوں یہاں پر آپ لوگ کس طرح اس طرح اس طرح کی استقبال کرتے ہیں اس شیر کا میں شیر کو اچھا رہا ملازہ فرمائیں ذرا مسکرہ کر کہتے ہیں سبحان اللہ محشر محشر میں غلاموں کو اب جو غلام ہے وہ ہی بولے سبحان اللہ محشر میں غلاموں کو محشر میں غلاموں کو محشر میں غلاموں کو محشر میں غلاموں کو سر تصنیم آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا آقا نہ کریں گے خود بھو کے رہے اور غریبوں کو کھیلایا خود بھو کے رہے اور غریبوں کو کھیلایا خود بھو کے رہے اور غریبوں کو کھیلایا کہ خود بھو کے رہے اور خود بھو کے رہے اور غریبوں کو کھیلایا اس شان سے دنیا میں اس شان سے دنیا میں جیا کون کرے گا اس شان سے دنیا میں جیا کون کرے گا سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا سرکار دو عالم کے کوئی ایک نوجوان کھڑے ہوکے نعرہ لگا دے ایک نوجوان بس ایک آخری نعرہ لگا دے کوئی ایک آدمی اللہ بھو 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 اللہ 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 سلام مدرکہ 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 جتنے لوگوں نے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ سے مہینہ کر کے جلسے کو سجایا رچایا بسایا جو آپ ایک جلسے کے شکل میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام نوجوانوں کے حوالے سے میں مقتہ پہنچا رہا ہوں جن لوگوں نے مہینہ کیا اللہ رب انجد انہیں برکتیں آتا فرمائیں ان کے گھروں میں کاروبار میں برکتیں آتا فرمائیں تمام کمٹ کی نوجوانوں کے حوالے سے میں مقتہ پہنچا رہا ہوں آپ ان کے لئے دعا کر دیں ان لائن کو سلام مت رکھیں ذرا مسکرہ کر کہہ دیں آمین آمین سرکار کی محفل جو سجاتے ہیں ایسا غل سرکار کی محفل جو سجاتے ہیں ایسا غل محفل جو سجاتے ہیں ایسا غل سرکار کی محفل جو سجاتے ہیں ایسا غل اس جیسا زمانے میں ہوا کون کرے گا 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 سرکار دعا لنکے سوا کون کرے گا سرکار دعا لنکے چھا گئے چھا گئے رحمت چھا گئے چھا گئے چھا گئے چھا گئے رحمت کے بادل چھا گئے آگئے سرکار ہمارے آگئے 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 سرکار ہمارے آگئے سرکار ہمارے آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ آگئے سرکار ہمارے آگئے صبح و صادق کا وقت ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی میلاد کی محفل سجی ہوئی ہے اور پھر شہزادہ رسول بمبر شریف پر جلوہ بار آگئے آپ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اتنے تھک گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے محنت ہم کر رہے ہیں تھکاوٹ آپ کو ہو رہی ہے بلکل صحیح بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ آج پہلی بار میں نے کٹوان کی سرزمین پر ایسا دیکھا کہ شاید یہ فروری کا مہینہ ہے اس لیے آپ میں تھوئی سی سستی ہے یہ پروگرام تو فروری ہی میں ہوتا تھا لیکن یہ پروگرام تھا اور دور ہوتا تھا تقریبا غالباً بارہ فروری کو پر سال تھا گیارہ یا بارہ فروری کو تو آپ میں تھوئی سی سردی کی حرارت ہے ایسا لگ رہا ہے مجھے لیکن جو حسین ہی ہوتے دیکھئے کچھ لوگوں نے آگ جلا رکھا ہے بہت دور پر اب ظاہر سی بات ہے جو نبی کے ذکر سے کٹے گا اس کا حال کیا ہوگا وہ کس کے قریب جائے گا سمجھ رہے ہیں بنارس ہے سمجھدار لوگ ہیں تو ان بھائیوں کو کیا چاہیے تھا کہ ان کے محلے میں اب اس سے اچھا موقع مل سکتا ہے کہ جہاں رسول کا شہزادہ جلوہ گر ہو اس کا خوبصورت چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو ہمارے بزرگوں کا فرمان ہماری نگاہوں کے سامنے تو یہ ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ فرماتے ہیں دو سال لوگوں نے کہا حضور آپ تو 65 سال کے ہیں 60 65 سال کے دو سال بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ دو سال میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے دو سال ایک آلِ رسول کی صحبت میں گزارے ہیں ہاں یہ میرے دل کی بات ہے ایک آلِ رسول کی صحبت میں گزارے ہیں کہا اپنی عمر کی جو تمام تر کامیاب عمر آپ صرف دو ہی سال سمجھ رہے ہیں کہا ہاں میں نے دو سال ایک آلِ رسول وہ آلِ رسول کون تھے جانتے ہیں وہ آلِ رسول حضرتِ حضرتِ جعفرِ صادق رضی اللہ عنہ ان کے شہزادِ ممبر شریف کے جلدہ دار ہیں بتاؤ کیا آپ کٹوہ والے تم فیصلہ کرنا جب آپ کو یہ موقع میں اثر آیا ہے انتظامیہ کمیٹی نے یہ تمہیں موقع فراہم کیا ہے کہ آلِ رسول کی موجودگی اور پھر ہم دور جا کر کے بیٹھے یہ محبت نہیں ہو سکتی میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ اگر تھک گئے ہیں تو اب ہم ایک شیر پہ کر کے آپ کو جگانا چاہتے ہیں اب جتنے حسینی ہے صرف وہ خاموش رہ کر کے مجھے دکھا دے میں شیر پہتا ہوں آپ خاموش رہ کے دکھا دیجئے گا کہ ہر کس زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم اگر واقعی خطوہ میں شائری سنی جاتی ہے تو ہم شیر پہتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ خاموشی سے سنتے ہیں یا بول کر کے سنتے ہیں آپ خاموش رہ کے دکھا دیجئے میں پہنکے دکھاتا ہوں ہر کس زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم چہتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم ہم قتل ہو کے پہتے ہیں قرآن کی آیتیں اما نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں ہم آپ خاموش رہ کے دکھائیے خاموش رہ کے دکھائیے کوئی ایک شخص نہیں ہے بل اگر میں دیکھنا چاہتا ہوں یقیناً اگر واقعی آپ کے آپ کے رگوں میں محبتِ حسین ہے تو اس کا اظہار کریں گے یہ نہیں ملتا کسی رخ سے بہتر تھک گئے میاں ہمارے سامنے پوری تاریخِ کربلا موجود ہے یہ نہیں ملتا کسی رخ سے بہتر تھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راگینے کی لشکر تھک گئے کربلا سے شام تک قاتل یہی سوچا کیے سر نہیں ٹھکتے مگر چلچل کے خندر ٹھک گئے سر نہیں ٹھکتے مگر چلچل کے خندر ٹھک گئے سبحان اللہ سیدی اکمل میاں صاحب قبلہ کے خلازات بھائی اور جن کے توصل سے آپ دیکھ رہے ہیں حضور یہاں تشریف فرما ہے سید کلیم اشرف صاحب جو لائقِ ستازیم ممبر شریف پر صاحبزادہ سید کلیم اشرف صاحب ممبر شریف پر جلوہ بار ہیں جانتے ہیں یہ کون سا خانوادہ ہے ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں آپ جانتے ہوں گے مخدوم صاحب کو مخدوم صاحب وہی مخدوم صاحب جن کا ڈنکا پوری دنیا میں بد رہا ہے قسم خدا کی جن کی بارگاہ میں جب وہ بھوش شیطان والے جاتے ہیں نا تو حال کیا ہوتا ہے آپ لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں وہ کہا تھا ندیم تانوینے کی ایویاں مسوئی دھرتی سے تو نکلا پانی چشمِ عالم نے نہ دیکھا کبھی ایسا پانی اس نے پائی ہے شفا جس نے حقیدت سے پیا میرے مخدوم کے دربار کا میٹھا پانی آنے والی شخصیت کے بارے میں پتا بھی تو چلنا چاہیے کی یہ شخصیت ہے کون میں بتانا چاہتا ہوں اس نے پائی ہے شفا جس نے عقیدت سے پیا میرے مخدوم کے دربار کا میٹھا پانی جب اس نیر شریف کو مخدوم صاحب نے تیار کیا قسم خدا کی ان کے دیوانوں نے تیار کیا تو سب سے پہلا پانی اس نیر شریف میں کہاں کب ہوا تھا آپ کو معلوم ہے وہ سب سے پہلا اس نیر میں اس تعلام میں جو پانی ڈالا گیا تھا وہ کہیں اور کا پانی نہیں تھا بلکہ زمزم زمزم کے کونے کا پانی تھا سبحان اللہ لایا کون تھا اس پانی کو لایا کون تھا یہ نہیں آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کہا تھا کہ بالقیس آ رہی ہے اس کا تخت پہلے ہی آ جانا چاہیے تو وہ واقعے سنا ہوگا آپ نے عاصف بن برخیہ لائے تھے ایک پل میں پلک جھپکتے ہوئے لیکن نبی کے غلاموں کی نبی کے غلاموں اور ان کے شہزادوں کی طاقت کا اندازہ آپ کریں قسم خدا کی مخدوم صاحب نے ہو بہو یہی سوال کیا تھا کہ ہے کوئی دیوانہ جو جا کر کے مکہ شریف سے زمزم کا پانی لائے سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ لو زمزم کا پانی لائے زمزم کا پانی لائے تو کوئی اور مجمع سے نہیں اٹھا تھا ان کے جت حضرت شیخ رکل الدین شہباز حسین ہی اٹھے تھے سبحان اللہ کہنے لگے حضور میں لاؤں گا کہا ثبوت کہا کہ میں زمزم کے قوے جو مالک ہے میں اس سے ختمیں لکھوا کر کے بھی لاؤں گا سبحان اللہ ختمیں لکھوا کر کے بھی لاؤں گا ختمیں لکھوا کر کے اس کی مہر باقاعدہ ہوگی الحمدللہ شیخ شہباز شیخ رکل الدین شہباز حسینی پلک جھپکنے بھی نہ پائی گئے اور آگئے زمزم کا پانی لے کر آئے نیر شریف میں ڈال بھی دیا سبحان اللہ نیر شریف میں ڈال دیا اسی وقت اسی وقت مخدوم سمنہ نے بادشاہ سمنہ نے کہا اسی وقت بادشاہ سمنہ نے کہا ایک رکل الدین تم رکل الدین نہیں ہو بلکہ شہباز ہو شہباز ہے خاکے در رسول کی عظمت نہ پوچھئے مل جائے جس کو اس کی فضیلت نہ پوچھئے مجھ کو خرید لے کوئی کس میں ہے یہ مجال میں عاشق شہباز ہوں قیمت نہ پوچھئے میں عاشق شہباز ہوں قیمت نہ پوچھئے حضرات آج بھی ان کی مزار مقدس مقام درگاہ شریف میں مرجع خلائق ہے تین مرتبہ یہ گنگا ندی نے کاتا ہے یہ تین مرتبہ کونسی ندی ہے حضور مصدر گھانگرا ندی تین مرتبہ حضرت کا جسد مبارک تین بار منتقل کر کے دوسری قبر میں نکال کر کے سرکار شیخ عالی حضرت اشرفی میانے اب جہاں مزار شریف ہے انہوں نے جسد مبارک کو لاکر کے اب مزار شریف میں جہاں رکھا ہے حضرت اس خانقہ کے صاحب سجادہ ہاں ہاں ایسی بابرکت شخصیتوں سے آپ ملاتات کر رہے ہیں میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ اب اس حصیب خانوادے کی بارگاہ میں التماث کروں جن کی لگوں میں خون رسول اللہ گردش کر رہا ہے بس ایک شیر پہ کر کے بس آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور یہ مائک حضرت کے قریب کرتا ہوں بس دل کی گہرائی سے یہ نہیں ملتا کسی رخصے بہتر ٹھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راوی نے کی نشکر ٹھک گئے کربلا سے شام تک قاتل یہی سوچا کیے سر نہیں ٹھکتے مگر چلچل کے خندر ٹھک گئے اور صبر شبیر پہ تھا زور علی کا صبر شبیر پہ تھا صبر شبیر پہ تھا دل کی گہرائی سے کہہ دیں یا رسول اللہ کبھی کبھی آپ کی خاموشی بھی مصرہ ذہن سے باہر ہو جاتا ہے خاموشیوں کو اتنا اثر دار کر دیا جو سو گئے تھے ان کو بھی بیدار کر دیا سرور کے لال دین کے سردار آپ نے بیمار کہنے والوں کو بیمار کر دیا بیمار کرنے والوں کو بیمار کر دیا آئیے دوستو بس امام حسین الابدین کے شہزادے سے آپ ملاقات کرنے جا رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے جل کی گہرائی سے ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبھی بلکل دیوانگی کے ساتھ ہاتھوں کو فضا میں لہرہ دیں نعرہ تکبھی نعرہ رسالت عرص مقدس فیضانِ بلخی فیضانِ بلخی فیضانِ بلخی فیضانِ بلخی شہزادہِ مخدومِ سمنہ شہزادہِ مخدومِ سمنہ شیخِ طریقت شیخِ طریقت سرزمینِ کتوہ خواجہ کا ہندوستان کتوہ کا جیالہ سنی حسینی مسلمان شکر فیضانِ بلخی شیخٍ شکر 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 موسیقی